لیسکو گھرے لو سارفین کے لیے بری خبر سامنے آگی بنیادی ٹیرف میں تبدیلی سے فی یونٹ کیمر 33 روپے 23 پیسے تک جا پہنچی کم سے کم فی یونٹ ریٹ 13 روپے 48 پیسے مقرر 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کو 18 روپے 58 پیسے کے حساب سے بیلنگ ہوگی 300 یونٹ استعمال کرنے کا ریٹ 24 روپے 47 پیسے ہوگا آف پی کورس میں 26 روپے 91 پیسے فی یونٹ چارچ ہوگا ماہ سبتمبر میں گھرے لو سارفین کو بیلنگ ترمین شودہ تیریف پر ہوگی مریم نواز کی پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواست سامات کے لیے مقرر ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تشکیل جسٹیس علی باکر نجفی اور جسٹیس تارک سلیم شیخ تین رکنی بینچ کا ہی سامنگے انصاف آفٹرگونٹ سکورس کے ساتھ ہزار اساتیزہ پر ٹیکس آئید اساتیزہ کی تنخواہ سے 20 پیسر ٹیکس کٹا جائے گا فائلر اساتیزہ کی تنخواہ میں تنخواہ میں سے 10 پیسر ٹیکس کٹوٹی ہوگی نونٹیچنگ سٹاف کی تنخواہ میں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا اساتیزہ کی تنخواہ میں ٹیکس قیمت میں سالانہ 35 ہزار کی کٹوٹی ہوگی ٹیکس کی ریکاوری یکمش کرنے کے فیصلے پر اساتیزہ پریشان مغوی لڑکی کی بازجابی کا معاملہ آئی جی کے خلاف تو ہی نے عدارت کی درپاس پر سمات ہائی کورٹ میں آئی جی فیصل شاہکار کو 23 سپتمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا مغوی کی بازجابی کیلئے جی آئی ٹی تشکیل دی گئی جسٹس علی باقی نجفی کا عالی افسر سے مقالمہ لاؤ آفیسر بولے کہ کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی نہ ہی لیٹر لکھا گیا جسٹس علی باقی نجفی نے ریمارکس دیئے کہ کیوں نہ پھر آئی جی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیں سمات مرتبی چیف سیکرٹری پھر موجودہ حکومت کے ساتھ چلنے سے انکاری کامران علی افسر نے دوبارہ اپنے تبادلہ کی درپواست کر دی چیف سیکرٹری نے وزیراعظم کے ساتھ اجلاس کے دوران تبادلے کی درپواست کی چیف سیکرٹری نے افسران کے ساتھ میٹنگ کی بتایا کہ یہ ان کے ساتھ آخری میٹنگ ہے تمام افسران دل جمی سے کام جاری رکھیں روپیہ کمزور ڈالر مزید طاقت پر ہو گیا انٹر ویک میں ڈالر ایک روپیہ 64 پیسے مہنگار ڈالر دو سو انتیس روپے بیاسی پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چالیس روپے تک فروغ عوام پر ملکی اور غیر ملکی کردوں کا بولچ بڑھنے لگا پنجاب حکومت کی ناہیلی غیر ملکی ڈالرز کا نو ارب انہتر کروڑ کا فنڈ جایا سٹیٹ بینک نے لیپس شودہ فنڈ بارے پی این ڈی بورڈ کو آگاہ کر دیا آپاشی شہر کی ترقی وارٹر سپلائی پر دیا گیا فنڈ لیپس ہوا سیاسی گہمہ گہمی کے باعث فنڈ عوامی منصوبوں پر خرچ نہ ہو سکا حکومت کو کرس آرمی بینک ایشین ڈیویلپمنٹ بینک سے ملا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیپیٹی کمیشنرز کو جھنڈی کرا دی فور بائی فور جیپین دینے سے انکار ڈیپیٹی کمیشنرز کو دس ڈبل کیبن ڈالے دینے کا انڈیا وزیر اعلیٰ کی ڈیپیٹی کمیشنرز کی خراب گاڑیاں تدیل کرنے کا اشارہ دوسری طرف محکمہ بلدیات کے ملازمین تنخواہوں میں اضافے کے منتظر تنخواہ بڑھانے کی سمری محکمہ خزانہ اور ایوانے وزیر اعلیٰ میں لٹکے پاک عرب سوسائٹی ایف بی آر کے ریڈار پر مزید نو کروڑ اسی لاکھ روپے ٹیکس آئیت سال دوہزار سترہ میں چار ارب روپے کی خفیہ بینک ٹرانزیکشنز پکڑی گئیں دوہزار اٹھارہ میں ایک ارب تیس کروڑ کی خفیہ ٹرانزیکشنز کا سراخ ملا سوسائٹی انتظامیہ جواب مانگنے پر حکام کو مطمئن نہ کر سکے تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے اہم اقدام لاہور کے بیس تھانوں میں کیومیٹک مشینیں فراہم کی جائیں گی مارڈل پولیس ٹیشنز میں کیومیٹک مشینیں فراہم کی جا رہی ہیں شہری موبائل نمبر درج کر کے ٹوکن حاصل کریں گے ٹوکن کا نمبر آنے پر شہری کو فرنٹ ڈیسک سٹاک بولائے گا شہری کو بار بار چکر لگانے نہیں پڑیں گے نمبرداری نظام کی بحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا لاہور سمیٹ وینر ازلا میں اثر نون نمبردار کی تائناتی کا عمل رکھ گیا بورڈ آف پریوینیو کا کمیشنر لاہور کو نمبرداری نظام کی بحالی کے لیے مراسلہ نمبرداروں کی تائناتی کر کے مکمل ڈیٹا بیس ارسال کیا جائے کتنے نمبردار تائنات کی تفصیلات فراہم کی جائے بے روزگار نوجوانوں کے لیے بوری خبر پنجاب میں سولہ ہزار ایڈوکیٹرز کی بھرتی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ساتھزا کی پوری بھرتی سے خزانے پر بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ سکولز میں مستقل کے بجائے انٹرنس ٹیچرز بھرتی کیا جائیں گے پنجاب کے سکولز میں ایک لاکھ سے زائد اساتھزا کی آسامیہ خالی ہیں ٹرانسفر پولیسی میں نئے شک کا اضافہ ٹرانسفر میں میریٹ پر پہلی نمبر پر آنے والے اساتھزا کو سیکروٹنی کمیٹی ریجیکٹ نہیں کرے گی سیکروٹنی کمیٹی کے ریجیکٹ کرنے پر اساتھزا زلائی کمیٹی کو اپیل کریں گے زلائی کمیٹی سات روز میں اپیل پر فیصلہ کر کے اساتھزا کو آگاہ کرے گی وزیراعلا کو سمری بجوا دی گئی ڈاکٹرز اور نرسوں کی اڈھاک بھرتیوں پر پابندی ختم سپیشلائز پرائمری ہیلٹ میں ڈاکٹر نرسز کی اڈھاک پر بھرتی ہوگی سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کے بھرتے بوش پر قابو پانے میں مدد ملے گی وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کا منعوہ کا دورہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل ہونے والی بچی کے لواہکین سے ملاقات حکومت کی جانب سے اندادی چیک کیا مسلموں کو انجام تک پہنچانے کی یقین دہانے کروائی آئیں سب مل کر سلاف ددگان کی مدد کریں ہیڈ آفیس میں سیٹی نیوز نیٹورک کا اندادی کیمپ جاری آپ کا بھیجا ہوا راشن گرم کپلے کمبل خیمے اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے فوج کی مدد سے متاثرین تک پوری زیمہ داری کے ساتھ ملک میں سلابی صورتحال کے پیش نظر سیٹی فوٹی ٹو کی کاوش جاری دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ بھی آگے بڑھئے سلاب سے پریشان لوگوں کو سہارہ دیں سلاب زدگان کے لیے سیٹی نیوز نیوز نیٹورک ہیڈ آفیس میں مخیر حضرات کی جانب سے اتیاد دینے کا سلسلہ جاری تاجی رہنما ارفان شیخ حیدر حسین اختر نیازی اور دیگر کی سیٹی فوٹی ٹو آفیس آمد اندادی سامان راشن پانی دودھ جوس بسکٹ چنے کپڑے شامل صدر خیبر بلوک از آزم ٹوٹ مارکٹ ارفان نے اتیا دیا صدر لوہا مارکٹ شیخ خسنین حیدر کی جانب سے بھی راشن دیا گیا بیمار بیوی کے لیے گھر میں بھلائی منزل پر جانے کے لیے ایڈوانس رقم دینے کے باوجود لفت نہ لگانے پر گلپ ٹیچ کمپنی کے جرنل مینجر کے خلاف دعویٰ دائر ساریف عدالت نے کمپنی کے جرنل مینجر کو بائیس سپتمبر کو طلب کر لیا پنجاب اسیمبلی کے جلاس میں چھے ترمیمی بل منظور روزگار اور صحت ترمیمی بل منظور کر لیا گیا مطروق کا وقت امڈاک بورڈ کو بے گھر افراد کے لیے بل پاس صوبائی اسیمبلی نے سیٹ کارپوریشن جنگلات اور ٹیکٹریز کا ترمیمی بل دوہزار بائیس بھی منظور کر لیا سپیکر سردار سب ٹین خان نے اجلاس کل دوپہے تک ملتوی کر دیا وزیرعالہ پنجاب سے ایف جی آر ایف کے وفقی ملاقات حاجی عبدالحبیبتاری حاجی یافو رزا اتاری حانیف میمن سمیت دیگر شخصیات شرک جنہوں بھی پنجاب میں سلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات پر تفصیلی باتچیت تیزان گلوبر ریلیف فاؤنڈیشن کی مکمل تعاون کی یقین رہانی ریلیف کمیشنر پنجاب کی زیرے صدارت سلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس ٹیس کی اوپریشن پر بریفنگ حکومت سلاب متاثرین کو تیرہ عرب کی انداد دے گی ساٹھ ہزار دو سو انتالیس تباہ ہونے والے گھروں کے مالکان کو نو عرب چونسٹھ کروڑ ملیں گے دو لاکھ پانچ ہزار مویشیوں کی حالاتوں پر چار عرب بارہ کروڑ انداد دی جائے گی پرائیوٹ میڈیکل لیبارٹیز کے ریٹ کون تیہ کرتا ہے مہک میں بے خبر جیرمن ڈرگ کورٹ کا برہمی کا اظہار ٹیسلا محفوظ کر لیا سماعت کل تک ملتوی ڈسٹرٹ لو آفیسر سیکرٹری ہیلتھ کیر چیف ڈرگ انسپیکٹر پیش ہوئے مسافروں کے لیے اکلوتی سہولت بھی ختم ہربنسپورا مین روڈ کے پبلک واش روم کو تالیں انتظامیہ کے مطابق واش رومز میں نشہیوں نے دیرے ڈال رکھے تھے مجدوراً بند کرنا پڑے موبائل فون پارٹس کے وقت کی الخدمت فاؤنڈیشن آفیس آمد چیئرمن ہال روڈ شبید ڈاکٹر شہزاد محمود بلال کیسربت کی ذکر اللہ مجاہد سے ملاقات الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمت پر تبادلہ خیال کیا گیا لاہور بورڈ کی ٹاپ پر سبا ساکیب کے اعزاز میں تقریب ہوئی یونیک گروپ آف کالیجز کے جانب سے پانچ لاکھ روپے کائنا گورنر پنجاب علیہ و رحمان نے اونہار طلبہ کو چیک دیا چیئرمن یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خورم آفیق اشرف صدی کی پروفیسر امجد علی بھی موجود تھے گورنمنٹ شاداب ٹریننگ انسٹیٹوٹ میں خصوصی بچوں کے لیے تربیتی کیمپ ذہنی طور پر متاثرہ بچوں کو کورین مارشل آرٹ ٹائکوانڈو سکھایا جائے گا انٹرنیشنل کوچ رانہ نائیم شہزاد حافظ شکریل تربیہ دیں گے پی سی بی کے تحت اے سی سی لیول ٹو ویمن پرکٹ کوچنگ کوچس کا آغاز کر دیا گیا ایشیا بر سے چوبیس کوچ شریک شرکہ کو کرکٹی جدید کوچنگ پر لیکچر دیا گیا اور پاک انگلینڈ ٹی ٹوونٹی سیریز کی تیاریاں ڈی سی لاہور کی زیرے صدارت انتظامات پر اجراس ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنرز اسسسنٹ کمیشنرز ایس پی مارڈل ٹاؤنگ سمیت مطلقہ سران کی شرکت پارکنگ شٹل سرویس سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب کے لیے ہدایات کی گئی موسیقی